میرے حسین تجھے سلام حسین زندہ بات ہے ناظرین آج سات محرم الحرام کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے لگے ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما مرکزی رہنمہ جعفر الائنس پاکستان کے علامہ سجاز شبی ریزوی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے میمانے ایڈوین ہیڈ ریان اسکول کے علامہ مفتی موسین الزمان نعیمی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے تیسری میمانے سنا خواہیں ماشاءاللہ تو آپ نے بڑی پیاری آواز سے نوازہ ہے اور گوشتہ مہینے ان کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکوں محسوس سمیر علی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں محسوس سمیر علی صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا ماشاءاللہ بہت سارے نجی چینلوں کے پر بھی نظر آ رہے ہیں اور آج اللہ کے فضل کرم سے آج ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ شامل ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی شادی کی مبارک بات اور پس کے بعد آپ کون سا کلام پیش کرنے لگے ہیں سلام علی کا یا رسول اللہ بسلام علی کا یا غبیب اللہ سلام علی کا یا رسول اللہ سلام علی کا یا رسول اللہ سلام علی کا یا رسول اللہ ایک جینے کا سغارہ رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سغارہ رسول اللہ اور میں قربا ایک جینے کا سغارہ رسول اللہ مدد کو آگے جنبی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آگے جنبی پکارا یا رسول اللہ اور دکھا دو دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ 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 شکریہ یا رسول اللہ ٹکارا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہوں سنگے در تمہارا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں یہی ہے ایک جین کا سہارا ہوں تمہاراline ماشاءاللہ محسوس سمیر علی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیش کیا حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم یکم محرم حرام سے چلتے چلتے آ رہے ہیں اور آج سات محرم الحرام کی طرف بڑھیں وہ واقعہ جو سات محرم حرام کو پیش آیا اس بارے میں کیا فرمائیں گے عوض باللہ من الشیطان اللہ انہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا بقضاء تسلیم اللہ عمر قالو انہا لیلہ و انہا اللہ راجعون سات محرم آل محمد پر مصیبت کی انتہا شروع ہو چکی ہے اور یقیناً آج کا دن جو ہے غم و آلام و مسائب کا دن ہے اور ابتدان میں میں نے جیسے ہی عرض کیا تھا کہ سرکار نے امام حسین کو ہاتھوں پہ لیتے ہوئے گریہ فرما کے یہ بتا دیا تھا کہ امام حسین کے غم میں رونا جو ہے عبادت ہے اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو خلق کیا ہے جو روضہ امام حسین پہ گریہ فرماتے ہیں یعنی امام حسین پہ رونا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ جس طریقے سے جب اہت کے مارکے میں جناب سید الشودہ جناب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اور سرکار جب داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ کیا کوئی جناب امیر حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے اس جملے کو مولانا شبلی نومانی علی رحمہ نے سیرت النبی میں بھی لکھا ہے تو سات محرم سے آل محمد پر انتہا ہے ظلم کی پانی بند ہو چکا ہے ہر طرح بچے خیم علتش علتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہاں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ کی توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ کیا گزر رہی ہوگی اصحاب حسین پر اور کیا گزر رہی ہوگی امام حسین پر کہ جب بلکتے ہوئے بچوں کی وہ آوازیں سن رہے ہوں گے کہ پانی نہیں ہے علتش کھانا نہیں ہے علتش آل محمد کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا یہاں عجیب بات ہے کہ نماز ادھر بھی ہو رہی ہے نماز ادھر بھی ہو رہی ہے قرآن کے قاری وہاں ہیں جو قرآن پڑھ کے تیر چلا رہے ہیں اور قرآن تو پڑھ رہے ہیں وارث قرآن کو نہیں پہچان رہی ہے جس کے گھر میں قرآن آیا جس کے ہاتھوں میں قرآن آیا تو مارکہ کربلا کو سمجھنا ہے کہ قاریان قرآن بھی ہیں نمازی بھی ہیں مگر معرفت نہیں ہے کہ امام کو پہچانے تو ہمیں مسلمانوں کو معرفت حاصل کرنی ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ امام حسین کون ہے امام حسین کا مرتبہ کیا ہے ان کے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے آل رسول کا مرتبہ کیا ہے تو مسائب کی ابتداء انتہا تک پہنچ چکی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہہ گھبرا کے کبھی کبھی دیکھتی ہیں اپنے بھائی کی طرف اور ان کی کیفیت کو دیکھتی ہیں ان کی پریشانی کو دیکھتی ہیں جناب عباس کی پریشانی کو دیکھتی ہیں وہ چھوٹے بچے یعنی آپ کربلا کے مارکے کو دیکھیں کہ وہ چھوٹا بچہ یعنی حضرت عباس کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے کہ سب سے پہلے میں شہید ہوں گا وہ پوچھتے ہیں کیوں کہینے لئے کہ نہیں اگر آپ شہید ہوگئے تو میرے بھائی کی حضرت عباس کہتے ہیں میرے بھائی کی کمل ٹوٹ جائے گی تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں نہیں اگر آپ پہلے شہید ہوگئے تو میرے بابا کے آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو حضرت عباس کے دامن کو پکڑ کر کہتا ہے کہ نہ پہلے آپ شہید ہوئیے گا نہ پہلے میں بارہ سال کا بچہ ہے وہ کہتا ہے پہلے میں شہید ہوں گا حضرت عباس کہتے ہیں کیوں کہ اس لیے کہ میں یتیم ہوں یہ ہیں شہزادہ قاسم یہ وہ شہزادہ قاسم ہے کہ جن کی لاش کو ابا کے دامن کو امام حسین نے بچھایا تھا اور قرآن کے پاروں کو جمع کر کے ایک ہی گھٹری بنا کے اور خیمے کی طرف چلے تھے تو سات محرم کا دن آلام و مسائب کا دن ہے رونے کا دن ہے امام حسین کی یاد منانے کا دن ہے یہ مصیبت کے دن سات محرم سے شروع ہو چکے ہیں جی حضرت سات محرم کے حوالے سے گفتو ہو رہی تھی اللہم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ غم کا دن ہے آپ کیا فرمائیں گے سوال سے عوض باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ وآسین آج کا دن یعنی سات محرم کا دن اہلِ بیت اور واقعہ کربلا کا بہت اہم دن ثابت ہوا کیونکہ آج ابن ریاد نے اور یزیدی فوجی لشکروں نے نیرِ فیرات کے کناروں پر اور نیرِ فیرات پر پہرہ بٹھا دیا اور پابند کر دیا کہ نعوض باللہ نعوض باللہ لکھ کہ اہلِ بیت کے بچے سے لے کر بڑھے تک کسی کے گلے میں ایک گھوڑ پانی کا کترہ نہیں جائے اور عالم یہ تھا کہ ہر طرف یزیدی فوجی لشکر ایسے کھڑی تھی کہ پانی نہیں جیسے بہت سارا مال موجود ہو ایک طرف یزیدی کردار یہ ہے کہ جب پہرات دے رہے ہیں تو یہی وہ گھوڑے تھے اور یہی وہ لشکر والے تھے کہ جب امام حسین اپنا کافلہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا تھا حضرت باس کو کیا باس ہور کو بھی پانی پلاؤ اور اس کے جو گھوڑ سوار جو گھوڑے ہیں ان کو بھی پانی پلاؤ انہیں بھی پانی دو اور صرف انہیں پیاسا نہ رکھو بلکہ انہیں بھی پانی سے سراب کرو ان کے جانوروں کو پانی سے سراب کرو یہ امام حسین کا کردار تھا ایک طرف یزیدی فوجی لشکر کردار تھا اور آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب آپ حضرت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب ایک مہمان آیا کون حبیب بن مظاہر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ آج کے دن آپ ساتھ محرم کو آ رہے ہیں اور امام حسین کے خیمے میں جب داخل ہو رہے ہیں تو بی بی زینب پوچھتی ہیں حضرت عباس سے کہ کون آیا ہے تو آپ نے فرمایا حبیب بن مظاہر آیا تو آپ کہتی ہیں آپ ان کو میرا سلام پیش کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر حبیب بن مظاہر ان کا کلام سنیے وہ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے امام حسین اب یہ زندگی اور یہ تلوار اگر اٹھے گی تو آپ کے دشمنوں کے خلاف اٹھے گی خون کا ایک کترہ آپ کے لئے بھاگیا جائے گا یہ آج ساتھ محرم ہی کا دن تھا کہ اہل وفا ایک طرف ہو گئے تھے اہل باطل ایک طرف ہو گئے تھے آج ہی کا دن تھا جس نے بتایا کہ حق کیا ہے جیسے آپ کے موضوع اور آپ کے پرگرام کا نام ہے نا کہ حق و باطل کا جو مارکہ تھا آج سے اس کی وضاہت ہو رہی ہے حق و باطل کے مارکہ کے حوالے سے گفتو ہو جاری ہے یہاں لیں گے ناظرین ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چلنا موقع بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مارکہ حق و باطل اللہ مصرح آپ سے گفتو ہو رہی تھی اور پھر مجھے شارہ بریک کی طرف وہاں سے ہی میں اس سلسلے کو جوڑتا ہوں کیونکہ وہ تسلتل برقرار رہی ہے بلکل بات اتنی سی تو آج کا جو دن تھا جب دیکھیں یہ جو جنگ پانی پر نہ تھی نہ پانی کی طلب پر تھی یہ تو حق و باطل کی جنگ تھی تو حق جو تھا پیاسا تھا لیکن حق کے پاس جب پانی تھا تب بھی اس نے غیروں کی دشمنوں کی پیاس بجھائی یہ کردار حسینی ہی ہے اور آج ساتھ محرم کا دن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کو تو سبھی پانی پلاتے ہیں دشمنوں کے گلوں کو تر کرنا یہ حسینی کردار ہے یہ امام حسین کی گھر کا خاندان کا کردار ہے کیوں نہ ہو مثال دیتا ہوں یاد رکھئے گا حضرت جب دیکھا جائے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار یعنی شہید قربلا کے جو پیارے فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین جنہیں بیمار قربلا کہا جاتا ہے آپ امام حسین کے بیٹے ہیں جب مارکہ قربلا ہو گیا نا اس گھرانے کی ظرف اور مقام کو دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے محل میں موجود ہیں ایک سائل آیا اور سائل نے آ کر کہا حضرت آپ نے سائل کو دیکھا اور دیکھ کر گھر سے بہت سارا مال لا کر دیا جب لا کر دیا تو سائل نے کہا حضرت پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں فرمایا پہچان ہی کی دیا ہے میں جانتا ہوں جب میرے بابا حق پر تھے تو بادل پرستوں کے ساتھ تھا لیکن سن وہ تیرا ذرس تھا یہ ہمارا ذرس ہے یہ اس ذرس کے مالک ہیں یہ دشمنوں کو بھی سراب کیا کرتے ہیں انہیں بھی پیاسا نہیں رکھا کرتے انہیں بھی مالا مال کیا کرتے ہیں یہی تو کردارِ حسینی ہیں تو ساتھ بھی محرلم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کس طریقے سے کردارِ حسینی کو زندہ کرتے ہیں محسوس سمیر علی آپ کی طرف بڑھتا ہوں حالکہ ہم وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اور زیادہ سنیں لیکن دو یا چار اشار کے بعد پھر سلام کی طرف آخری میں بڑھیں گے میں چاہوں گا اللہمہ صاحب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑی پیاری عواز سے عواز ہے تو وہ کلام جو آپ کا بہت ہی فیوریٹ ہو اس کے لئے میں آپ سے درخواست ہوں آج ساتھ محرم کی نظم سے کلام پیش کر رہا ہوں آج ساتھ محرم کی نظم سے عوزہ آج ساتھ محرم چروڈ شان حسان دس مغرب بوات شان حسان شان حسان موسیقی 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 پونوں کا نام حفاظ اٹھیا جاتا جاتا آپ کی خاطر کیا جاتا جاتا آپ کی خاطر لن بسجد کا اطمام حفاظ اٹھیا جاتا مجھ کو پینی دیں پیاف کے پیدیں مجھ کو پینی دیں اور سبری کے پاتھا خود کو پھائیں اور سورما یا کبی دس مغیرہ موسیقی 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 اور خاندان رسول اس تیاری میں ہے کہ اب شوق شہادت کی جانے ہمارا ہر قدم فلسفہ شہادت کی جانا ہے اور اس فلسفہ شہادت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور ایسا پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اس یقین کے ساتھ پائے تکمیل تک یعنی سات محرم پانی بند ہے اولاد رسول پیاسی ہے اصحاب پیاسے ہیں تیاری ہو رہی ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے اس فلسفہ شہادت کی کہ جس کے لیے واحد امام حسین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نفس مطمئنہ لوٹا میں تجھ سے راضی ہوں یعنی یہ ہے فلسفہ شہادت مکمل کہاں ہوں یہ شہادت شہادت کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے بندے سے یعنی جو ذمہ داری دے کے امام حسین کو شہادت کی بھیجی تھی جب وہ شہادت پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ میں راضی ہوں مگر اب اپنی مرضی تو بتاؤ یعنی اتنی کامل شہادت ہے اتنا امام حسین نے شہادت کو کامل کر دیا کہ اللہ اس سے رضا پوچھ رہا ہے راضی بھی ہوں رضا بھی بتا دو تو یہ سات محرم سہر آدمی شوق شہادت کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور صرف مرد نہیں مستورات کی بھی تیاری ہے کوئی اپنے بچے کو سوارنے میں لگی ہوئی ہیں کوئی اپنے بچوں کو جب امام حسین گزر رہے ہیں تو شہزادی زینب آنو محمد کو کہہ رہی ہیں کہ آنو محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو مجھے اپنے بھائی سے شرمندہ نہ کرنا تو اب دونوں بچے کیا جواب دینے ہیں سلیم بھائی سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب جناب عبداللہ کے فرزند ہیں آنو محمد کہتے ہیں اما وہ وقت تو آنے دیں ہم فراد پر قبضہ کریں گے اور کیا کریں گے مشک بھر کے بہن سکینہ کے لئے پانی لائیں گے یہ نہیں کہہ رہے پانی پیئیں گے چھوٹے بچے ہیں نہیں مشک بھریں گے بچوں کے لئے جناب سکینہ کے لئے پانی لائیں گے یعنی ہر شخص ہر سپاہی امام حسین کا سپاہی بھی کیسے کیسے کوئی بیانہ میں سال کا کوئی وہب قلبی شادی کوئی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا سامنے سے گزریں پوچھا کون ہے کہا فرزند رسول اشکیہ میں گھرے ہوئے ہیں بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آتا ہے کہا فرزند رسول میں آپ پر جان نصار کرنا چاہتا ہوں یعنی خدا نے منتقب کیا ان لوگوں کو جن کو امام حسین کے ساتھ شہید ہونا تھا یہ مقرب بندے تھے اللہ کے یہ چنے ہوئے بندے تھے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے بھوک سے پیاس سورہ بقرہ میں ہم آزمائیں گے بھوک سے پیاس سے اولاد سے یہ کیسے کیسے وہب قلبی کو دیکھیں جناب سعید کو دیکھیں جناب جون کو دیکھیں یہ ان سب کی عمریں دیکھیں شوق شہادت دیکھیں یہ میدانِ کربالہ دراصل میں نے جیسے پہلے جملوں میں کہا تھا ایک عالمِ انسانیت کی ایسی یونیورسٹی تھی جس کا کورس جس کا سلیبس شامِ غریبہ میں مکمل ہوا اور اسلام زندہ ہو گیا یزید قیامت تک مردعباد ہو گیا شوقِ شہادت کی بات ہونے لگی جذبے کی بات ہونے لگی آزمائش کے اس لمحے کی بات ہونے لگی سبر کے اس پیمانے کی بات ہونے لگی ساتھ محرم کی آج بات ہونے لگی تو کیا فرمانے لگے اللہ اکبر ان اللہ معصابری قرآن میں رب نے فرما دیا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے اور ابھی جو شیر جو بہت ہی پیارے انداز میں سمیر نے پڑا کہ پیاس تو کہتی تھی پی لیا جو سبر لیں کیا کہا کے سبر کہتا تھا خود کو تھام لے تو مراد یہ کہ امام حسین نے سبر کی اس پیمانے کو جسے کہتے ہیں نا وہ واضح کیا کہ دیکھو میں تو پیاسا ہوں میرے خاندان کا ہر فرق پیاسا ہے بچے بچے پیاسے ہیں اور صرف بات اتنی نہیں رہی بلکہ اللہ کے رسول کے اس نواسے نے اس ساتھ محرم کی جو تاریخ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی یہ ساتھ محرم آئے گی آج جو اس شاہ کے حسین ہیں جو اس شاہ کے رسول ہیں وہ ان کے احسال سواب کے لیے وہ لازمی طور پر کبھی شربت کے نظر آنے پیش کریں گے کبھی محبت کے نظر آنے پیش کریں گے اور یہ ہمارا شعار ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے جو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دی سبحان اللہ پیاسا رہ کر دنیا کو سراب کر دیا اللہ حضی کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ان کے لیے دودھ کی نہر بہا دی جائے اللہ حضی کہ آج امت مسلمہ کو اگر جب موقع ملے نہیں بلکہ یہ اپنے پر فرض کر لیں کہ جب سعید محرم بلکہ یہ محرم کا مہینہ آئے تو جو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ نظر و نیاز کریں ان کے لیے احسال سواب کریں کیونکہ یاد رکھئے گا آپ کا مال آپ کا مال وہ مال ہے جو آپ کے کام آئے اور آپ کا کونسا مال آپ کے کام آئے گا جو آپ اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو سعید محرم آ رہی ہے اور یہ سعید محرم کا جو دن ہے کوشش کیجئے کہ اہلِ بیعت کے لیے جتنا آپ احسال سواب کر سکتے ہیں جتنا آپ ان کے لیے نظر و نیاز کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کیونکہ یاد رکھئے گا اللہ نے قرآن میں فرما دیا کیا فرما دیا اے پیارے اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتُوا سُنُّنْ عَلَى النَّبِي يَا يُلَّذِينَ عَامُنُوا سَلُّوا علیہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمَاتَ اللہمَّ سَلِّي عَلَى سَيْدُنا مَوْلَانَا محمد مبارک وَسَلِنْا سَلُّوا علیہِ میں اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر دلدو سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے نبی پر دلدو سلام بھیجو تو نبی پر دلدو سلام بھیجنے سے مراد کیا ہے کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ نماز ایسی نماز ہے کہ اللہ کی ہے لیکن نماز میں جب دلد آتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم کی آل پر بھی دلد پڑھا جاتا ہے ان پر بھی دلد پڑھا جاتا ہے میرے نبی کے آل پر بھی دلد پڑھا جاتا ہے میرے نبی پہ دور پڑھا جاتا ہے مراد یہ ہے کہ چاہے نماز ہو چاہے دعا ہو قبول کروانی ہے تو رسول وارہ رسول کو ماننا پڑھا تو اصل بات یہ یہ کہ اگر محرم کو منانا سیکھنا ہے تو ان کے در پر جانا پڑے گا ناظرین یا لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مارکہ حق و بادل علامہ صاحب آپ سے گفتب ہو رہی تھی اور اس فکر کی بات ہو رہی تھی اور اس احساس کی بات ہو رہی تھی اس جذبے کی بات ہو رہی تھی وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کریں تو اس حوالے سے آج یہ ساتھ محرم الحرام کا دن ہے تو وہ جذبہ جو فکر اور جو اپنے آپ کو پیش کرنے کی بات تھی اس پہ اب ہم کلام پرائیں گے منزل انہیں ملی ہے جنہیں رہنما ملا تو منزل اسی کو ملتی ہے جن کے رہنما کامل ہو اور پھر رہنما امام حسین علیہ السلام جیسے ہو تو پھر منزل تو نظر آگئی اب جب منزل نظر آگئی تو ہر شخص چاہ رہا ہے کہ اپنی منزل کو پہلے پالے ہر شخص چاہ رہا ہے بچے سے بچہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پہلے پالے اس لیے کہ وہ ایسی یقین کی منزل ہے ایسی یقین کی منزل ہے کربلا اتنا بڑا یقین کامل ہے یعنی کربلا ایک جذبہ فکر کی نام ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ چھے مہینے کا بچہ ہے اور جس نے اپنے کو جھولے سے گرا کہ یہ کہا ہے کہ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں تلوار چلا نہیں سکتا یعنی کربلا کی فکر فکر شہادت فلسفہ شہادت چھے مہینے کے بچے نے جھولے سے گرا کے امام حسین کو بتایا کہ نہیں میں بھی جان دینا چاہتا ہوں کیوں اس لیے کہ میں بھی وہ منزل دیکھ چکا ہوں میں بھی وہ یقین کی منزل دیکھ چکا ہوں دنیا کو جبھی تو انگریز مورخ نے کہا کہ مجھے علی ازغر کی شہادت پہ حیرت نہیں ہے مجھے حیرت اس پہ ہے کہ اس بچے کو حرمالہ نے تیر مارا کہ جس بچے کو یہ بھی نہیں مانم تھا کہ تیر کھا کے ہسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے اللہ حفر علی ازغر نے مسکرا کے کربلا کے نقشے کو پلٹ دیا یہ حسین کی جیت کا اعلان تو اسی وقت ہوا تھا جب علی ازغر نے ہاتھوں پہ مسکرا کے فوجی اشکیہ کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پہچانو تو ہم کون ہیں ہمارے گھر پہ فرشتے آئے ہمارے گھر پہ قرآن نازل ہوا ہم وارث قرآن ہیں تو یہ فلسفہ شہادت اور منصف شہادت یہ سات محرم کا دن آج ہمیں جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ رہے پیاسے مگر آج پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں دنیا کا ہر مذہب کا ہر قبیلے کا ہر قوم کا ان کے نام پہ پانی پلا رہا ہے پیاسوں کی سبیل جنگہ جنگہ نظر آئے گی یہ کیا ہے یہ یزید کی موت کا اعلان ہے یہ دنیا میں آج سات محرم سے سبیلیں سجھ گئیں ہمارے اہل سنت بھائیوں یا اہل تشیب بھائیوں جس مکتب کے ہوں یہ سب سبیلیں لگائیں ہوئیں یہ سبیلیں ہیں کیا اس کا فلسفہ کیا ہے یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یزید کی موت واقع ہو چکی ہے حسین پیاسا تو گیا مگر قیامت تک ہم حسین کے نام پہ دنیا کو پانی پلا کے یہ بتائیں گے کہ یزید والے کہاں ہیں حسین والے تو موجود ہیں سبان اللہ فلسفہ شہادت یہی ہے کہ حسین کا جلوس ان کا دیکھیں الیکشن ہوا میں کھڑا دیکھ رہا تھا ایک ریلی جا رہی تھی ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا کہ یہ الیکشن جیتے ہیں تو میں ان کا پھر کیا کر رہا ہے کہ جیت کا جلوس نکال رہا ہے میں ان کا جو ہارا ہے کہ ہارنے والے کا کبھی جلوس نکلتا ہے ہمیشہ جیتنے والے کا جلوس نکلتا ہے تو آج اگر امام حسین کا جلوس نکلتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حسین کی جیت کا جلوس ہے پرچم بھی ہاتھ میں حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے اگر یزید والا کوئی ہے تو جلوس نکال کے دکھائے جیلی صاحب سے اسی حوالے سے اسی تڑپ کی بات چلنے لگی ہے اگر وہ یزید کے آگے کھڑے نہ ہوتے تو آج اسلام کا نقشہ نہ ہوتا اسی لئے تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن یزید پلیت کے آگے جھک نہیں سکتا یہ میرے امام حسین کی شان ہی تو تھی کہ آپ نے بتا دیا کہ دیکھو جب حق کی بات آئے تو پھر یاد رکھنا گردن کٹا دینا لیکن گردن نہ جھکانا یہی کردار حسینی علامہ سجاد شبی رضیوی صاحب بہت شکریہ علامہ مفتی محسن الزمان نائمی صاحب بہت شکریہ اب میں آخر میں سمیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام پیش کرے اور میں چاہوں گا اجازت اس جملے کے ساتھ کہ پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجئے پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجئے سبر کہتا تا خود کو تھام لو اسی الفاظ کا مجھے دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شہر فاصل کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ ماشر جن کے نانا نبی جن کے باب علی جن کے نانا نبی جن کے باب علی اس ہو سا ابن غبر پہلا خو فیلم اس ہو سا ابن غبر پہلا خو فیلم پہلا کم گھوا نوش جس نے شہاب پکا جا جس نے حق کر بلا نے ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ دا وفا وفا کر دیا سب کو چھمت کی خواد فیدا کر دیا گھر کا گھرگی سپھر دے خدا کر دیا اس ہو سا ابن غیدر پہلا پہلا اس ہو سا ابن غیدر پہلا خوک پہلا اور جس کا جنت سے جوڑا مگا مگا گیا جس کو دوش نبی پہ بٹایا گیا جس کو تیروں سے چھنٹھنی کرایا گیا جس کو تیروں سے چھنٹھنی کرایا گیا اس ہو سا ابن غیدر پہلا خوک پہلا خوک پہلا خوک پہلا اس ہو سا اس ہو سا ابن غیدر پہلا خوک پہلا خوک پہلا اور جس کو دوش نبی پہ بٹایا گیا جس کو بیٹے بٹا ستایا گیا اور جس کے بچوں کو پیازا رولا گیا جس کی گردے بے خلجیں چلا آیا گیا اس ہو سا ابن غیدر پہلا کو تعلام کری لیا نوش جس نے شہادت کا جا میرے حسین تجھے سلام